اسلام علیکم ابھی آپ دیکھ رہے میں ڈیجٹل آرٹ کورس کی آخری کلاس جس میں میں اپنا پروسس بتاؤں گا پوری پینٹنگ کا جتنی بھی پچھلی کلاسز میں ہم نے ساری چیزیں کی تھی وہ ساری سٹیپ بے سٹیپ میں دوبارہ کروں گا اور میں نے لاشٹ کلاس میں کہا تھا کہ مجھے بتایا ہی اب میں کیا ڈراؤ کروں تو پنیس سوری نے کئی سارے اینیمیٹڈ سیریز کے نام بتایتے ہیں ان میں سے میں نے ایک چوس کیا اور اس کا میں کریکٹر ڈراؤ کروں گا سب سے پہلے تو میں نے کی پوئنٹس لکھے کہ سپیس کا سین دکھانے جس میں یہ لوگ میچے کسی بلیک ہول میں جا رہے ہوں گے جو بھی وہ ہوتا ہے مجھے اس کارٹون کے بارے میں زیادہ نہیں پتا تو کی پوئنٹس میں لکھے کچھ جو میں زہن میں آرہے تھے لیکن موسیلی اس طرح کے فین آرٹس میں کی پوئنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن میں پروسس کو سمجھانے کے لیے میں شو کر رہا ہوں کی پوئنٹس ہر آرٹ میں جو میں لکھتا ہوں جیسے کہ میں نے پرلی کلاس میں بتایا تھا پھر اس کے بعد پلاننگ کے بعد میں نے دو کمپوزیشن ڈرائی کی اور اس میں ایک میں سائڈ آنگل سے دکھا رہا تھا میں کہ یہ لوگ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرے میں ٹاپ ویو سے دکھا رہا تھا جس میں ایک ہاتھ کیمرے تھوڑا خریب آ رہے ہیں اور یہ لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو ان میں سے مجھے ایک سین تھوڑا اچھا لگا جس میں اس کا ہاتھ کیمرے کے خلیب ہے میں نے کہا یہی والا ڈراؤ کرتا ہوں اس کے بعد میں نے رف سکیچنگ شروع کی اور وہی جو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے بیسک شیپز بنانا شروع کیا جب بیسک شیپز میرے بن گئے پر اس کے اوپر میں نے سکیچنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دی بیسک شیپز میں میں پہلے بہت کمفیوز ہو رہا تھا کیونکہ اس کی تین انگلیاں دی ویسے میں ہمیشہ سے چار انگلیاں بنانا کی عادت ہے ہوتی چاہ رہے ہیں تو خیر پھر میں نے بنائی اور اس کے ساتھ جو ایلین یا جو بھی ہے اگر کوئی اس کارٹون کا فین ہے اور میں غلط چیزیں بول رہا ہوں تو سوری تو یہ اور اس کا جو یہ ایلین دوست ہے یہ لوگ جاں پہ بھی جا رہے ہیں اس سین کے لئے میں نے ان کے بیسک شیپز بنائے اور ٹانگ میں مجھے تھوڑا کچھ مسئلہ لگ رہا تھا لیکن پھر میں نے ظاہر ایک دو چیزیں ایر جسٹ کی ساتھ میں اور میرا سٹیل تھوڑا سا اینیمے والا ہے تو تبھی مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا نورمل چھوٹی آنکیں بنانا لیکن میں نے کہا چل ہو سہی ہے جیسے کارٹون کے آرٹس سٹیل کیے بیسی بنا لے تو رف لائن آرٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد کئی سارا آرٹس فیر لائن آرٹ ڈالتے ہیں وہ میں نے نہیں ڈالا میں نے رف لائن آرٹ کو ہی سیلیک کرنا شروع کر دی اپنے اور پھر اس کے اندر بعد میں میں نے کلر بھرا اور اس سے مجھے یہ آسانی ہوئی کہ میرا ایک تو ٹائم مجھے لائن آرٹ ڈالنے میں اوپر سے میں لائن آرٹ کے بغر آرٹ بنانا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں ایجز مجھے کافی سموتھ اور پروفیشنل لگتی ہیں اس لئے میں نے لائن آرٹی بلکہ ڈائریکٹ سلاک کر کے اندر بیس کلر بھڑھنا شروع کر دی ہے بیس کلر کے بعد میں نے شیڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی اور الگ الگ اوبجیکٹ کے حساب سے شیڈنگ ہوتی ہے اس میں میں نے تھوڑ اسی سوفٹ شیڈنگ استعمال کی تھی بیسے میں تھوڑے ہارٹ شارپ پیجز والی شیڈنگ کرتا ہوں لیکن سوفٹ اس لئے مجھے اچھ لگی کیونکہ تھوڑا سا اس سین سے میچ کر دی ہاں جو ہینڈ گلپ بغا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جوہلیا نے اس پر میں نے سپیکولر جو ہائلائٹ ہوتی ہے وہ ڈالی ہے جس سے وہ پلاسٹک والا لوک آئیں یا پھر کوئی چیز شائنی لگیں ورنہ باقی جاؤں پہ میں نے سوفٹ شیڈنگ کی اور ایک بار جب میری شیڈنگ مکمل ہو گئی ویسے شیڈنگ بہت زیادہ تہی سے ہوتے پہ لگ رہی ہے اس میں ٹائم زیادہ لگا تھا ابھی میں ویڈیو کے آنڈ میں بتاتا ہوں کتنا ٹائم لگا اس میں ایک بار جب میری شیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی پھر میں نے بیگراؤنڈ پینٹ کرنا شروع کیا بیگراؤنڈ میں ایک مجھے روشنی والے گا دکھانا تھا جس کے اندر یہ لوگ جا رہے ہیں تو ادھر سے میں نے ایک تو ہوتا ہے ریڈیر بلر والا آپشن جو کریتا میں نہیں تھا جبکہ مجھے وہی اپلائے کرنا تھا لیکن وہ نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے کچھ شیپس کلر وغار ڈالے پھر ان کو ایک وہ ہوتا ہے ویلینڈنگ موڈ کا برش ہوتا ہے جو چیزوں کو کھیشتا ہے اسے کیا کہتا ہے سیمیر کہتا ہے ای تنگ تو اس سے میں نے ان سارے جو کلرز لائٹ پارٹیکل جو بھی تھے ان سب کو میں نے کھیچا اور پھر میں نے سوچا ایک اور چیز ایڈ کر دوں وہ یہ کہ اپنے جو کریکٹرز ہیں ان کی ایک اور کوپی نکالی اور اس کو ڈارک کیا پھر وہ ڈارک ایریا ان جگہوں پر رہنے دیا جو لائٹ کے اپوزٹ ڈریکشن میں یعنی جن جگہ سے لائٹ آری ادھر سے وہ ڈارک حصہ مٹا دیا اس سے ایک اچھا روشنی والا لوگ آ رہا تھا واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے سے روشنی نکل کے ان کے اوپر آ رہیا اے بار جب بیگرانڈ اور کریکٹرز کی شیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد میں نے پوسٹ پروسسنگ کی انہی کریکٹر کی ایک اور کوپی نکالی اسے تھوڑا سا بلر کیا اور اس کا ہیو چینج کیا اور پھر ان کا بلینڈنگ موڈ چینج کر دیا پوسٹ پروسسنگ کی کئی سارے سٹیپس مزید ہوتے ہیں وہ میں نے نہیں ڈالے کیونکہ اس میں مجھے آئے تھیں اتنے کافی لگ رہے تھے اس پینٹنگ میں مجھے ٹوٹل ایک گھنٹہ بیس منٹ لگے ہیں سو تقریباً سات سٹیپ ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہیں کسی بھی آرٹ کو بنانے کے لیے پلیننگ، سکیچ، لائن آرٹ، فلیٹ کلرز، شیڈنگ، ڈیٹیلنگ، اینڈ پروس پروسسنگ جو کہ ابھی میں نے سارے آپ کو سامنے کر کے دکھائے اور کچھ بھی پینٹ کرتے وقت ان سات سٹیپس کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کو پینٹنگ میں آسانی ہوگی تو ایک طرح سا آپ اسائیمنٹ سمجھ لیں اپنے لیے کہ مختلف پینٹنگ اور چیزیں ڈراؤ کریں ان سٹیپس کو ذہن میں رکھ کے اور اگر آپ مجھے دکھانے چاہ رہے ہیں تو انسٹیگرام چینل یا پھر ڈسکورٹ چینل پھر دکھا سکتے ہیں امید ہے اس پورے ڈیجیٹل آرٹ کورس سے آپ کا فائدہ ہوگا میں ہوں سید اسمان فرم کیریٹیو کریم شکریہ